بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ سے بہت ہی ایک آسان سی ویڈیو ایک بیسک سی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ٹریفک کے قوانین پائے جاتے ہیں اور لوگوں کی ڈرائیونگ کا طریقہ پایا جاتا ہے میں سارے پاکستان کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کی سیچویشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام مطارف نہیں کروایا کوئی ٹریفک کی لائنز روڈ پہ نہیں ہے کوئی اس طرح ابھی یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک راؤنڈ باؤٹ بنایا ہے اگر یہ یو اے ہی کے اندر کافی زیادہ لوگ میرے دیکھتے ہیں یوں کہ آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہاں پہ بقاعدہ راؤنڈ باؤٹ بنایا جاتا ہے اور بقاعدہ لائننگ کی جاتی ہے ٹریفک سے کہ ایک اگر آپ جا رہے ہیں راؤنڈ باؤٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ رک جاؤ جو گاڑی آپ کے لیفٹ سائٹ سے آ رہی ہے اس گاڑی کو پہلے گزرنے تو جو راؤنڈ باؤٹ کے اندر انٹر ہے وہ گزر جائے گی اس کے بعد آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ راؤنڈ باؤٹ کے اندر جا کے جو بھی ایگزٹ آپ نے لینا ہے اس سائٹ پہ آپ پہ نکل جو لیکن یہاں پہ آپ سیچویشن دیکھیں کچھ اس طرح کی سیچویشن بنی ہے کہ لوگ ادھر سے بھی گس رہے ہیں ادھر سے بھی گس رہے ہیں موٹسائیکل والا ادھر سے گسا رہا ہے بڑی گاڑی آ رہی ہے وہ ادھر سے گسا رہی ہے اس نے پتہ نہیں گاڑی کے اوپر کیا جو ہے وہ لوڈ کیا ہوئے کھمبے لوڈ کی ہوئے ہیں کسی کو لاغ جائے کسی کو مطلب ہٹ کر جائے کوئی ڈار نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ نظام متعرف کروانا یہ ہماری حکومت کی ایک بہت ہی بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے ٹریفک کا بالکل نظام متعرف نہیں کرایا ہے بالکل جو عوام کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹریفک کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے ٹریفک کا بھی کوئی نظام ہوتے ہیں اسی لیے ہمارا لائسنس جب یہاں پہ یو ای کے اندر لے کے آتے ہیں تو ہمارے لائسنس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی ہے کہ بھائی آپ کے ملک کا لائسنس ہے تو آپ یہاں پہ ڈرائیو کر سکتے ہو کہ ہمارے ملک میں لیک آف ٹریننگ ہے مطلب لائسنس لینا تو ہر بتانا تو نہیں چاہیے میرا خود کا لائسنس جو ہے خود کا لائسنس میں نے بغیر ٹریننگ کے لیا تھا کیونکہ یہ نظام ایسا چلتا ہے بھائی آپ اپنی فیز جمع کروا دو ٹریننگ کی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ دے دو اپنی فیز جمع کروا دو آپ کو لائسنس مل جائے گا میں نے بالکل وہی پروسیجر اپنایا جو پروسیجر پولیس والوں نے بتایا اور مجھے بغیر ٹریننگ کے لائسنس مل گیا لیکن یہ چیز ہمیں تب سمجھاتی ہے جب ہم کسی پڑے لے کے معاشرے میں جاتے ہیں ایسے معاشرے میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹریننگ کے قانون ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں تو پھر آپ وہاں جا کے جب آپ ٹریننگ میں جاتے ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے نہ تو آپ کے لائسنس کی ویلی ہوتی ہے وہاں پہ اور نہ آپ کی جو ڈرائونگ سکلز ہے وہ وہاں پہ کام آتی ہیں تو اس طرح کے جو میرے ویڈیو کا مقصد بلکل یہی ہے ایزی سا کہ آپ جناب ٹریفک کا نظام مطارف کریں جس کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی ٹریفک کے کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ قائدے ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے دوسروں کی سیفٹی کے لیے اسی لیے آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو کتنا ریشو ہے کہ گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہٹ کرتی ہیں جی اپنے آپ کو اس زمرے میں لے کیا یہ کہ بھائی we have to compete the world we have to compete the world we have to learn something for the safety of the people because we are on a road تو اگر آپ روڈ پہ ہیں تو روڈ سیفٹی کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے it is very important اگر آپ دبائی کے اندر آ جائیں شارجہ کے اندر عجمان کے اندر آ جائیں تو آپ کو driving sense کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ driving ہوتی کیسے ہے یقین کریں یقین کریں یہ first september کی بات ہے اسی مہینے میں کہ میں گاڑی double indicator پہ لگائی صرف پانچ سیکنڈ کے لیے میں نے گاڑی double indicator پہ لگائی اور پولیس میرے اپنی وہ گاڑی جو ہے وہ میری گاڑی کے سامنے آگے کھڑی کار دی بھائی پتہ کا لے آؤ وہ license لیا جناب انہوں نے گاڑی کا نمبر لکھا مجھے پاکستانی 23000 روپے کا فائن کیا انہوں نے سمجھائیے آپ لوگوں کو first september اس مہینے میں تو یہاں پہ ایسا اگر آپ کچھ کرتے ہیں کچھ رول فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو فائن ملتے ہیں کوئی جو ہے آپ کو معافی نہیں ہے آپ اگر رول فالو کر کے چل رہے ہیں آپ اگر ٹرافک کے بنائے ہوئے قوانین کو پنا رہے ہیں safety فالو کر رہے ہیں تو آپ بالکل safe ہیں آپ کو کوئی فائن نہیں ہے so please cooperate with